ہم آگے ہیں پھر سے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ جہاں پر ہم بات کریں گے چار ایسے بہترین سٹاکس کے بارے میں جہاں پر ابھی بہت ہی اچھے بریک آؤٹس آئے ہیں اور ابھی کہ ابھی اگر ہم ان بریک آؤٹس کو پکڑنا چاہیں تو یہ بہت ہی اچھا سمیہ ہوگا اس کے لیے تو بینہ کسی ڈیلے کے ہم لوگ اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بٹ اس سے پہلے ہم یہ ویڈیو سٹارٹ کریں میں ہر روز کی طرح آپ سبھی سے درخواست کروں گا کہ آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبانا بلکل مت بھولیے تو آج ہم جو پہلے سٹاک کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کا نام ہے ہریوم پائپ انڈسٹریز لیمیٹیڈ تو اس کو ہم نے تھوڑے دن پہلے بھی پکڑا تھا اور ہم نے ایک یہ بھی بتایا تھا کہ اس پرٹیکلر سٹاک کی ایک پیکیولئر ڈی ای نے ہے اور ایک اور بہت ایمپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ 61.8% فیبونچی ریٹریسمنٹ کے اوپر تک ریٹریس کرتا ہے اور اس کے بعد اوپر چلنا شروع کرتا ہے تو ہم نے یہ میں نے آپ کو یہ دو فیبونچی ریٹریسمنٹ دکھائے ہیں دو بار ایسا کیا ہے اس نے پاسٹ میں اور یہ اس بار بھی 61.8% فیبونچی ریٹریسمنٹ لیول سے ہی موڑ گیا تھا جو کی تھا 301 روپے 301 روپے سے یہ والا جو لیول ہے یہاں سے ہی واپس چلنا شروع ہوا اور یہ ہی ایک بیوٹی ہے کسی بھی چارٹ کے ڈی اینے کو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یہ چارٹ کر کیا رہا ہے اور کیسے یہ بیہیو کرتا ہے اور اسی کے حساب سے آپ کو ایک کال لینا ہوتا ہے تو اسی پرٹیکلر سٹاک کے بارے میں اگر آپ دیکھیں گے تو آج ایک زبردست بریک آؤٹ آیا ہے اور وہ بریک آؤٹ کس لیول پر آیا ہے اگر آپ دیکھیں گے تو وہ بریک آؤٹ آیا ہے کچھ 368 روپیز کے اوپر یہ جو لیول ہے ریڈ کے جو لائن ہے اس کے اوپر یہ بہت اچھا بریک آؤٹ آیا ہے کیونکہ یہ ایک بار یہاں پر آ کے نیچے ریٹریس ہو اور یہ سیکنڈ ٹائم تو ڈبل ٹاپ جیسا بنا کر یہ نیچے آیا تھا اور اس کے بعد یہ پھر آج بہت ہی اچھے والیوم کے ساتھ اس نے بریک آؤٹ دیا والیوم اگر آپ دیکھیں گے بہت ہی زبردست والیوم ہوا ہے آج اور آج 13% یہ ہریوم پائپ کا سٹاک چلا بھی ہے تو اب یہ کیا کرے گا اب یہ کہاں تک جائے گا وہ آپ دیکھنے والی بات ہے بہت یہ بہت ہی اچھے اپ ٹرینڈ میں چل رہا ہے اور اپ ٹرینڈ میں چلنے کا مطلب کہ آپ اچھے سٹاک میں نویشت ہیں اب اگر آپ دیکھتے ہیں اس کا سٹاپ لاؤس تو اس کا سٹاپ لاؤس بڑا ہی کلیر ہو جاتا ہے ہمارے لیے سٹاپ لاؤس ہے 368 کا 368 کا ایک سٹاپ لاؤس لگا کے رکھنا ہے اگر آپ اس میں پوزیشن بنانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو ٹارگٹ کیا کریں گے اس میں ٹارگٹ اگر آپ دیکھیں گے تو ٹارگٹ اس میں بنتے ہیں آلموسٹ چار سو چالیس روپے کے تو ٹارگٹ جو ہو جاتے ہیں اس میں فور ہنڈرین فورٹی روپیز کے ٹارگٹ ہے جو کی بہت ہی اچھے ٹارگٹ ہو جاتے ہیں تو اگر آپ دیکھیں گے تو رسک ریوارڈ بھی اچھا خاصا ہے آلموسٹ پچیس روپے کھونے کو ہے اور اگر آپ دیکھیں گے تو پینتالیس روپے پانے کو ہے تو یہ آج کا پہلا سٹاک ہے جس میں بہت ہی اچھی اپورچنیٹی دیکھتی ہے اور اپنے ریڈار پر آپ ضرور لگا کے رکھ سکتے ہیں حالانکہ اس میں میری کوئی پرسنل ہولڈنگ نہیں ہے یہ ایک دسلیمر آپ دھیان رکھے گا رسائی کا نمبر بھی اس میں سیونٹی کا ہے تو وہ بھی کافی اچھا رسائی ہے اور پوزیٹیو کروسور آنے شروع ہی ہوئے ہیں تو یہ جو ہوتا ہے کہ جب آپ ایمی سی ڈی پر دیکھتے ہیں تو جب پوزیٹیو کروسور آتے ہیں وہ ہی ایک سمیہ ہوتا ہے جہاں پر آپ اس پرٹیکلر سٹاک کو پکڑ سکتے ہیں تو یہ آج کا پہلا سٹاک اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو آپ میری ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں اپنے فرینڈس ان فیملی کے ساتھ اور اگر میرا چینل ابھی بھی سبسکرائب نہ کیا ہو تو جلدی سے میرا چینل بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں یہ جو سیکنڈ سٹاک ہے یہ بھی آپ دیکھیں گا آشاپورا مائن کیم کا سٹاک ہے اس میں ایک بہت اچھی چیز کیا ہوئی ہے اس میں ایک inverse head and shoulder pattern بنا ہے اور اس کا breakout آج ہی کے دن آیا ہے تو میں آپ کو ہر پر بتاتا ہوں کہ inverse head and shoulder کا pattern جو ہوتا ہے وہ بہت ہی اچھا اس کا result ہوتا ہے تو وہ دھیان رکھنے کی بات ہے اور آپ اگر دیکھیں گے تو اسی کی وجہ سے اس میں کچھ آپ کو نانا کرتے ایک سو تیس روپے تک کا target دیکھنے کو مل سکتا ہے اب یہ جو breakout آیا یہ کہاں پر آیا ہے breakout کا level جو ہے وہ یہ level ہے سو روپے کا سو روپے کے اوپر اس نے breakout دیا ہے اس particular inverse head and shoulder کا inverse head and shoulder کیسے ہوتا ہے یہ جو ہے اس کا left shoulder ہو گیا پھر یہ اس کا head ہو گیا یہ اس کا right shoulder اور یہ اس کا breakout یہاں جو breakout آیا ہے سو روپے کے اوپر یہ بہت اچھا breakout ہے تو ابھی اس میں کیا کریں گے اس میں اگر آپ کو position لینی ہے تو ایک stop loss لگا کے رکھیں گے stop loss کیا ہو جاتا ہے اس کا stop loss ہوگا 99 روپیز کا 99 کیوں بول رہا ہوں کیونکہ 99 اس کا 200 dema بھی ہے تو 200 dema جو آپ سبھی کو پتا ہے بہت ہی اچھا support کی طرح کام کرتا ہے ایک بار اگر ٹوٹ جائے تو جب تک نہیں ٹوٹتا ہے یہ resistance کی طرح کام کرتا ہے اس کے اوپر ٹوٹ گیا ہے تو یہ ایک support کا کام کرے گا تو stop loss جاتا ہے 99 روپیز target میں نے آپ کو already بتائے کہ target یہ 125-130 تک جانے کا دمخم رکھتا ہے اور وہ بہت ہی اچھا level ہے 71 کا rsi number ہے اور positive crossovers already macd پر چل ہی رہے ہیں تو یہ ایک اور stock ہو جاتا ہے ashapura minecam بہت ہی اچھا لگ رہا ہے مجھے charts پر حالانکہ اس میں میری کوئی personal holding نہیں ہے تو یہ دھیان رکھے گا آج یہ اگر آپ دیکھیں گے تو چلنا شروع ہوا ہے exactly اپنے 20 dema سے 20 dema سے چلا ہے اور 200 dema کو cross کر گیا ہے کافی اچھے volume کے ساتھ volume بھی دیکھیں گے تو زبردست volume ہوئے ہیں آج کے سطر میں تو یہ آج کا second stock ہو جاتا ہے now let's talk about the third stock of the day یہ آج کا third stock ہے جس کا نام ہے indotech transformer indotech transformer میں کیا ہوا ہے indotech transformer transformer میں بھی آج ہی کے دن اس میں inverse head and shoulder کا breakout آیا ہے تو inverse head and shoulder کا اہمیت آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کافی زیادہ دیکھتے ہے یہ اس طرح کا pattern اور یہ جو blue color کی ریکھا میں نے کھیچی ہوئی ہے یہ جو ہے یہیں پر breakout آیا ہے یہ جو level ہے یہ level کیا ہے ہے یہ level ہے almost 216 215 روپے on a safer side تو 215 روپے کا جو جو level ہے وہاں پر ہی اس کا breakout آیا ہے تارے کیا ہے اس میں اگر آپ position لے رکھی ہے اور آپ نے position ابھی بنائی ہوئی ہے تو اس میں آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے آپ کو صرف اور صرف دھیان رکھنا ہے ایک level کا جو کی ہے 200 200 روپیز اگر آپ long term investor ہیں تو آپ کو ایک strict stop loss لگانا ہے 200 روپے کا اگر آپ scalper ہیں جیسے میں ہر بار بولتا ہوں اگر scalper ہیں تو اسی کا جو breakout آیا تھا inverse head and shoulder کا وہ آیا ہے 215 روپے کا تو یہ ایک breakout ہو جاتا ہے آپ کا 219 پہ چل رہا ہے but کیونکہ volatile market اتنا ہے آج کی تاریخ میں کہ 4 روپے کا جو stop loss ہے وہ کام کرتا نہیں ہے تو اسی وجہ سے بول رہا ہوں تھوڑا long term کے point of view سے 200 200 کیوں stop loss آ رہا ہے وہ بھی دھیان رکھے گا کیوں میں بول رہا ہوں کیونکہ 200 ہی اس کا 20 ڈیما ہے ٹھیک ہے 200 کے پاس almost اس کا 100 ڈیما بھی ہے اور اس کے علاوہ 200 پہ ہی اس کا 200 ڈیما بھی ہے تو کتنا زبردست support کی طرح کام کر رہا ہے یہ اس میں آپ دھیان رکھے گا اور 50 ڈیما بھی کہاں پر ہے 50 ڈیما بھی 197 کے پاس ہے تو almost چاروں جو اس کے support level ہیں یا چاروں ہی جو اس کے moving averages ہیں وہ 200 کے آس پاس ہی converge ہوتے دکھ رہے ہیں تو اگر آپ 200 کا stop loss رکھیں گے تو بہت ہی بڑھیا ایک stop loss کی طرح کام کر سکتا ہے اور یہ آپ کو ایک margin of safety بھی دیتا ہے جا کہاں سکتا ہے ابھی 230-240 کے آس پاس اس میں ایک resistance کی طرح کام کرے گا اور وہ اگر نکل جاتا ہے 230-240 تو یہ 250-270 تک جانے کا بھی دمخم رکھتا ہے تو target اس کا پہلا جو target دیکھتا ہے وہ ہے 230-240 اگر یہ نکل جاتا ہے تو آپ اپنا stop losses trail کر سکتے ہیں اور 270 روپے تک کا بھی اس میں target دیکھنے کو مل سکتا ہے تو یہ اس کا ultimate target ہے 270 روپے کا یہ آج کا تیسرا stock ہو جاتا ہے تو آج ہم یہ ہمارا تیسرا stock ہو جاتا ہے now اس میں میری کوئی personal holding نہیں ہے تو یہ آپ ضرور دھیان رکھے گا because جہاں پر بھی میں disclaimer دیتا ہوں جہاں پر میری اپنی personality وہاں پر میں definitely disclaimer دیتا ہوں but جہاں نہیں ہوتی ہے میں وہاں پر بھی بتا جاتا ہوں so that at least it will be a fair trade between all of us تو یہ آج کے تین stocks ہو جاتے ہیں now let's talk about the fourth stock of the day یہ جو fourth stock ہے یہ ہے indian metals and ferro alloys تو indian metals and ferro alloys جو ہے اس میں بھی آج ایک breakout آیا ہے اور breakout جو ہے almost rounding bottom کا breakout ہے یہ دیکھیں کتنا وشال کا rounding bottom بنا ہے اور اس کا breakout کس level پر آیا ہے اس کا level ہے 300 روپے تو اس میں اگر آپ stop loss لگانے سوچ رہے ہیں تو آپ 300 روپے لگا سکتے ہیں بر 300 روپے بہت ہی نزدیک کا breakout ہے نزدیک کا sorry stop loss ہے اس میں ایک اور بہت زبردست support ہے جو ہے 282 کا 282 کیا ہے 282 اس کا 200 ڈیما ہے اور اس کو آپ support کی طرح لگا کے رکھیں گے تو زیادہ better support کام کرے گا یا زیادہ better level ہوگا in terms of stop loss تو یہ اس کا stop loss ہو جاتا ہے اب اس میں کیا کریں کہاں تک کے levels دکھتے ہیں وہ level اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ہے almost 370 روپیز target آپ کو دکھ رہے ہیں almost 370 and 420 یہ دو targets ہو جاتے ہیں اور اس پہ آپ بالکل دھیان رکھ سکتے ہیں اپنے radar پر رکھئے حالانکہ اس میں میری کوئی personal holding نہیں ہے تو یہ ایک disclaimer ہو جاتا ہے اس میں جو rsi کا number ہے وہ بھی بڑا زبردست 70 ہے اور positive crossovers already چلتے آ رہے ہیں اس particular stock میں تو ایک بہت ہی بڑی ایک اور stock ہو جاتا ہے اور آپ سبی کو بتا ہے کہ metal industry زبردست کام کر رہی ہے اس time پر تھوڑا long term نظر یہ رکھئے metal industry میں آپ کو کافی اچھا پیسہ بننے کے مجھے chances لگ رہے ہیں تو یہ آج کے چار stocks ہو جاتے ہیں ضرور مجھے بتائے گا کہ کیسے لگے یہ چاروں stocks اور کہیں پر آپ کی personal holding ہو ضرور ہم سب سے share کیجئے گا مجھے کافی اچھا لگے گا تو یہ آج کے چارج stocks ہیں آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی اگر آپ نے میرا ابھی تک چینل سبسکرائب نہ کیا ہو تو کوئکلی چینل سبسکرائب کر ڈالیے اور بیل آئیکن نبالہ بلکل مدھولیے تو we'll see you in the next video thank you so much for watching this video